السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ محترم ناظرین اکرام آج کی تراوی میں چوتھے پارے کا پیغام آپ لوگوں کے سامنے ہے پارہ نمبر چار آئیے سب سے پہلے یہ دیکھیں چوتھے پارے کے اندر ٹوٹل چودہ رکو ہیں 132 آیتیں ہیں سورہ العمران سورہ نمبر تین کی شروع کی ایک سو نو آیتیں ہیں آیت نمبر بانوے سے آیت نمبر دو سو تک اس کے بعد سورہ نساء سورہ نمبر چار کی شروع کی تئیس آیتیں ہیں اس کے اندر جو سورہ نساء ہے یہ مدنی سورہ ہے اس کے اندر 156 آیتیں ہیں اور چوبیس رکو ہیں آئیے چونتہ پارہ شروع ہوتا ہے تم ہرگز نیکی حاصل نہیں کر سکوگے جنت میں نہیں جا سکوگے جب تک کہ تم اپنی محبوب چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو آئیے اس کے بعد یہ دیکھیں آئیت نمبر چھانوے کے اندر یہ کہا گیا کہ پوری دنیا میں سب سے پہلا گھر جو اللہ کا بنا ہے وہ خانہ کعبہ ہے پھر اس کے بعد آگے حج کے بارے میں اور بیت اللہ کا حج کرنا لوگوں پر فرض ہے اگر اس کی طاقت وہ رکھتے ہیں لیکن جو اس کا انکار کرے تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اب اس کے بعد آپ غور کرتے ہوئے چلیں یہ اپنا ایک خلاصہ ایک سمرائز ہے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں آیت نمبر 103 کے اندر یہ آیا اسے یہ پتا چلا اتحاد و اتفاق سب سے اہم چیز ہے منفات ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک منفات ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک فرقبندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں یہ تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو تو اتحاد و اتفاق کی بنیاد کیا ہے قرآن کریم ہے جب تک ہم اور آپ قرآن کے حساب سے اور حدیث کے حساب سے نہیں چلیں گے اتحاد آپس میں پیدا نہیں ہو سکتا اللہ کے واسطے قرآن کریم پر اتحاد کر لیجئے اب اس کے بعد دعوت و تبلیغ کی اہمیت کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے آیت نمبر 110 میں تم لگ دنیا کی بہترین امت ہو لوگوں کے لیے نکالے گئے بھلائی کا حکم دیتے ہو برائیوں سے روکتے ہو اور ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو اب اس کے بعد بیان کیا جا رہا ہے کہ یہودیوں پر اللہ تعالیٰ نے ذلت مسلط کر دی ہے لیکن ان کو مقا ملے گا فائدہ بھی ہو جائے گا اللہ بحبل من اللہ وحبل من الناس کہ لوگ اللہ کے نام پر ان کو چھوڑ دیں گے پناہ دے دیں گے اسلامی حکومت ان کو پناہ دے یا اسلامی حکومت کے اندر کوئی آدمی پناہ دے یا پھر لوگوں کے رحم و کرم پر تو آج دیکھ لیجئے فلسطین کے اندر جو اسرائیل کی حکومت قائم ہے کس کے رحم و کرم پر ہے امریکہ ہے برطانیہ فرانس جرمنی لوگوں کے رحم و کرم پر قائم ہے بقیہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ذلت رکھی ہے وہ ہمیشہ ضلیل و خار ہیں کیوں وہ لوگ اللہ کے نبیوں کو قتل کرتے تھے اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے زمین میں فساد مچانے والے ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے یہ سزا دی ہے اب اس کے بعد آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے وما ظلمہم اللہ ولیکن انفسہم ظلمون لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں آگے ایمان والوں سے کہا جاتا ہے آیت نمبر ایک سو اٹھارہ میں یا ایوہ الذین آمنوا لا تتخذوا بطانتم من دونکم لا یالونکم خبالا ودو ما عنیتم قد وضت البغضاء من افواہہم وما تقفی صدورہم اکبر اے ایمان والوں تم اپنے لوگوں کے سوا دوسروں کو دلی دوست نہ بناو رازدار نہ بناو وہ تمہیں برباد کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑتے وہ چاہتے ہیں کہ تم تکلیف میں پڑ جاؤ یقیناً ان کے موہوں سے بغض ظاہر ہو رہا ہے اور بغض ان کے سینوں میں جو مخفی ہے پوشیدہ ہے وہ کہیں زیادہ ہے اس کے بعد آیت نمبر اکسو اکیس سے آیت نمبر اکسو پچھتر میں لگوک پچپن آیتوں میں غزوہ اہد کا تذکرہ ہے جو تین ہزری میں ہوا قفار مکہ جو ہے تین ہزار کا لشکر لے کر آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مشورہ کرنے کے بعد نکلے ایک ہزار آدمی آپ کے ساتھ تھے منافقین کا جو لشکر تھا تین سو کا عبداللہ بن عبی بن سلول جو منافقوں کا سردار تھا تین سو آدمی کو لے کر واپس چلایا تو اب سات سو لوگ ہی بچ گئے مسلمانوں میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچاس تیر انداز کو جبل رمات پر اگر آپ مدینہ جائیں گے اور جہاں جبل اہد ہے وہاں جائیے دیکھئے جبل رمات ایک پہاڑی ایک ٹیلہ ایسا وہاں پر عبداللہ بن جبیر جیم والے جبیر کو کمانڈر بنا کر پچاس تیر انداز کو وہاں رکھ دیا تھا کہ دیکھو ہماری ہار ہو یا جی تو تم لوگ وہاں سے مت ہٹنا اس زمانے میں کفار مکہ کے جو کمانڈر ہوا کرتے تھے وہ خالد بن ولید تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے بلاخر کیا ہوا پہلے تو انہوں کے ہار ہوئی لیکن اس کے بعد پیچھے سے لشکر آیا خالد بن ولید کی کمانڈرنگ میں اور وقتی طور پر مسلمانوں کو ہار ہو گئی اور ستر صحابہ کرام شہید ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک دانت بھی شہید ہو گئے اللہ تعالیٰ نے اسی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو یاد کر لو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی تھی غزوہ بدر میں یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کر سکتا ہے تین ہزار فرشتیں اتریں گے ضرورت پڑے گی تو پانچ ہزار بھی فرشتیں اتر سکتے ہیں پھر آگے اللہ تعالیٰ نے بیچ بیچ میں دوسرے اور واقعات کا ذکر کیا جیسے کہا سود مت کھاؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رو شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ جنت کی طرف بھاگو بخشش کی طرف بھاگو اور دیکھو جنت نیک لوگوں کے لئے متقی لوگوں کے لئے جو گصے کو پی جاتے اور لوگوں کو ماف کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے یہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو فوراں توبہ استغفار کرتے ہیں دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی ماف فرما دے رمضان کا مہینہ ہے توبہ استغفار کریں اللہ سے معافی مانگیں اللہ بڑا مکشن والا رحم کرنے والا ہے آیت نمبر 139 پر غور کیجئے یہ دن ہے کہ ہم لوگوں کے درمیان عدلہ بدلی کرتے رہتے ہیں یعنی کبھی ان کی ہار کبھی ان کی جیت یہ تو سلسلہ چلتا رہے گا تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون سور کرنے والا ہے آیت نمبر 144 پر غور کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غزو اہد میں یہ خبر اڑا دی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تو اللہ نے کیا کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اس سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزر چکے ہیں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم لوگ ایڈیوں کے بل پیچھے پلٹ جاؤ گے یعنی اسلام کو چھوڑ دو گے اگر کوئی ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ کو ہرگز نقصان پہنچانے والا نہیں ہے پھر آگے یہ کہا گیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی جاندار نہیں مر سکتا ہے اس نے موت کا وقت لکھ رکھا ہے جب وقت آئے گا تب ہی کوئی دنیا سے جا سکتا ہے لوگوں کے بارے میں یہ کہا گیا تم میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو دنیا چاہتے تھے اور تم میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو آخرت کو چاہنے والے تھے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کیا جارا آیت نمبر 159 میں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کی رحمت سے ان لوگوں کے لئے نرم ہیں اگر آپ سخت زبان اور سخت دل ہوتے تو یہ لوگ آپ سے کب کب بھاگ گئے ہوتے آپ کے قریب نہیں آتے تو اسے یہ پتا چلا ایک دائی کے لئے ضروری ہے کہ اس کے زبان بھی مٹھاس ہو اور اس کا دل بھی نرم ہو آگے بیان کیا جارہا جب تک اللہ نہ چاہے دنیا کی کوئی طاقت کچھ نہیں کر سکتی ہے آیت نمبر 160 میں اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی بھی غالب آنے والا نہیں اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے اس لئے مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ کرے آیت نمبر 164 میں کہا گیا کہ مومنوں پر اللہ نے احسان جتلایا کہ انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا پھر اس کا خلاصہ یہ ہے یہ اخیر میں جو بیان کیا جارہا ہے کہ لوگ گمراہی میں تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے قرآن کی تلاوت کی لوگوں کو حکمت کی باتیں سمجھائی لوگوں کا تسکیہ کیا ہے اب آگے اور غور کرتے ہوئے چلے کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راستے میں شہید تم اسے مردہ مت کھو ولکہ وہ زندہ ہیں لیکن وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس ان کو روزی دی جاتی ہے اب آگے بیان کیا جارہا ہے کہ ایمان والوں کو ڈرائے جاتا ہے تو ایمان والے کیا کہتے ہیں در کے ماحول میں جب بھی ڈرائے جائے تو یہ دعایات کر لیجئے حسبن اللہ و نعم الوکیل کہ اللہ ہمارے لئے کافی ہے وہ بہترین کارساز ہے اب آگے بیان کیا جارہا ہے کہ جو لوگ کفر میں آگے بڑھے ہوئے ہیں آپ گھبرائے نہیں آپ کو غمگین نہیں ہونا چاہیے پھر اس کے بعد تذکرہ ہو رہا ان لوگوں کا جو لوگ بخیلی کرتے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر رہے ہیں تو اللہ نے کیا کہا جو لوگ جمع کر کے رکھے ہوئے یہ ان کے لئے صحیح نہیں ہے بلکہ ان کے لئے نقصان ہے اور قیامت کے دن طوق بنا کر گلے میں ڈال دیا جائے گا اب آگے بیان کیا جارہا ہے اب غور کرتے ہوئے چلے کہ ہر نفس کو مرنا ہے آیت نمبر اکسو پچاسی اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے دنیاوی زندگی دھوکے کا سامان ہے پھر عزمائش کا تذکرہ ہو رہا ہے آیت نمبر اکسو پچاسی میں کہ تمہارے مالوں میں تمہاری جانوں میں تم کو آزمائے جائے گا آہ تم سنو گے اہل کتاب سے مشرکوں سے تکلیف والی باتیں لیکن کیا کرنا سبر کرو تقویٰ کی زندگی اختیار کرو یہ پکے کاموں میں سے ہے اور آگے بیان کیا جارہا ہے ان لوگوں کے بارے میں جو کام تو نہیں کرتے لیکن چاہتے کہ ان کا نام ہو وہ پسند کرتے ہیں تو ان کی تعریف کیا جبکہ ان لوگوں نے وہ کام نہیں کیا ہے اب اس کے بعد اخیر اخیر کی جو آیتیں ہیں سورہ آل عمران سورہ نمبر تین کی لگ بھگ دس یا گیارہ آیتیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں پرہا کرتے تھے اس کی بڑی فضیلت ہے ہم اور آپ بھی اس کا احتمام کیا کریں اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا تذکرہ ہے آسمان و زمین کی پیدائش کے بارے میں ذکر ہے دندات کا آنا جانا ہے نیک لوگوں کے بارے میں یہ بیان کہا جاتا ہے کہ وہ آسمان و زمین کی پیدائش کے بارے میں غور فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں رب بنا ما خلقتہ عذابات الہ سبحانکا فقن عذاب النار اے ہمارے رب تو نے ان چیزوں کو بیکار نہیں بنایا تیری ذات با کہ تو ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے اب اس کے بعد تذکرہ یہ ہو رہا انی لاعضیع امل آملم منکم من ذکر او نسا بعضکم من بعض کہ جس نے بھی نیک عمل کیا چاہے مرد ہو یا عورت ہم کسی کے عمل کو برباد کرنے والے نہیں ہیں پھر اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ کافروں کا شہر میں چلنا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے یہ تو چند دن کا سامان ہے مطاعن قلیل پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اخیر اخیر میں یہ کہا گیا آیت نمبر دو سو کے اندر سبر سے کاملو ثابت قدم رہو اور جمع رہو اور اللہ سے بڑھو شاید یہ تم کامیاب ہو جاؤ تو ناظرین اکرام اس طریقے سے سورہ العمران ختم ہوئی اب اس کے بعد سورہ نسا سورہ نمبر چار کی شروع کی تئیس آئیتیں ہیں یعنی پاو پارا چوہتے پارے میں اور رہ گیا ہے سورہ نسا سورہ نمبر چار نسا مانے عورتیں اس کے واحد ہے عمراتن اس کے اندر ایک سو چھہتر آئیتیں ہیں اور چوبیس رکو ہیں پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا یا ایوہ الناس تقو ربکم اللذی خلقکم من نفس واحد اے لوگو سب سے خطاب ہے تم لوگ اللہ تعالیٰ سے درو پھر اسی کے اندر کہا گیا اللہ سے درو جس کے نام پر تم لوگ مانگتے ہو اور رشتے ناتے کا خیال لکھو اب اس کے بعد کہا جارہا ہے آیت نمبر تین اور چار میں عورتوں میں سے جو تمہیں اچھی لگے دو دو تین تین چار چار سے نکاح کرلو اور اگر انصاف نہیں کر سکتے تو ایک ہی سے کرو یہ زیادہ بہتر ہے کہ تم نائنصافی کرو اس کے بعد کہا جارہا ہے آیت نمبر چار میں کہ تم عورتوں کو اس کا مہر خوشی خوشی دے دو آج کل کیا ہوتا مہر بات تو لیتے لیکن خوشی خوشی دیتے نہیں ہیں اس میں سے عورت اگر کچھ دے دے وہ آپ تو کھا سکتے ہیں لوگ کیا کرتے ہیں پہلی راتی بھی وہ معاف کرنے کی چکر میں کبھی کبھی دیکھ لیجئے گا باپ جو مرنے کے قریب ہوتا تو امی کو لیے کے جا کے بولتے اببا جان امی آئی ہے پھر اسی طریقے سے معافی مانگ لیجئے میرے بھائیو ایسا بلکل نہیں کرنا اور بہنوں سے بھی کہنا ہے کہ آپ نے اپنا حق لینے کا مہر لینے کا اور یہ تو دینا پڑے گا یہ حق ہے متعین ہے غلط چیز میں لوگ آگے آگے ہیں دیکھئے دان دہج لینے میں کتنا آگے ہیں جو صحیح چیز ہے وہ دینے میں آگے نہیں ہے پھر آگے بیان کیا جارہا ہے میراس کے بارے میں اور تین آیتیں آیت نمبر گیارہ بارہ اور تیرہ اور اس طریقے سے سورہ ڈسا سورہ نمبر چار کی آخریہ جو ایک سو چھہتر ہے وہ بھی میراس کے بارے میں ہے اللہ تعالیٰ تمہارے اولاد کے بارے میں وسیعت کرتا ہے مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے تو عورت کو بھی دینا ہے مرد کو بھی دینا ہے بیٹا کو بھی دینا ہے بیٹی کو بھی دینا ہے آج کل دیکھ لیجئے لوگ بیٹیوں کو محروم کر رہے ہیں انہیں بچنا چاہیے اس لئے کہا جا رہا تل کا حدود اللہ یہ اللہ تعالیٰ کے حدود ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں جو کوئی اللہ کی حدوں کو پار کرے گا ادھر ادھر چلا جائے گا وہ نقصان کے اندر ہے اب اس کے بعد اخیر اخیر میں ہم چلے آئے چونتے پارے کے اخیر میں یہ بیان کیا جا رہا ہے وعاشروہن بالمعروف آیت نمبر انیس میں کہ تم عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو کہ اگر تمہیں کوئی چیز ناپسند ہو تو کوئی چیز دوسری چیز پسند آ جائے گی اور اللہ تعالیٰ پھر خیر کا معاملہ کرے گا کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا ان کے ساتھ اچھے طریقے سے گزر بسر کیا کرو پھر اگر تم ان کو ناپسند کرو تو ممکن ہے کسی چیز کو ناپسند کرو لیکن دوسری چیز پسند آ جائے گی نہیں ہے چیز نہیں کمی کوئی زمانے میں نہیں ہے چیز نہیں کمی کوئی زمانے میں کوئی برا نہیں قدرت کی کارخانے میں تو کمی تو رہے گی اور خوبصورتی اسی میں ہے کہ ہم اور آپ اس کمی میں سے بھلائی کا راستہ نکال لیں وہ زیادہ بہتر آپ غور کرتے ہوئے چلے عورت نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا آپ کے لیے اور اپنا گھر بار چھوڑ کے چلی آئی ہے ان کا احترام کرنا ضروری ہے اب آخری آیت ہے چوتھے پارے کی اس کے اندر غور کیجئے آیت نمبر تئیس ہے کہ اللہ تعالی نے ذکر کیا کہ کن عورتوں سے نکاح نہیں ہو سکتا وہ حرام ہے جیسے مائے ہیں بیٹیاں ہیں بہنیں ہیں خوپیاں ہیں خالائیں ہیں بھائیوں کی بیٹیاں یعنی بھکی جیاں پھر بہنوں کی بیٹیاں بھانجیاں پھر اسی طریقے سے وہ مائے جنہوں نے دودھ کلایا ہے دودھ شریک بہنیں ہیں پھر اسی طریقے سے ساس ہیں سوتیلی بیٹیاں ہیں پھر اسی طریقے سے ذکر ہو رہا ہے کہ دو سگی بہنوں کو بھی جمع نہیں کرنا ہے پھر دو بہنوں کو بھی بیک وقت نکاح میں جمع کرنا حرام ہے جو چیزیں گزر چکی وہ گزر چکی ہے تو یہ سب چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے اب ایک عورت کا تذکرہ اور ہوگا جو پانچویں پارے کے شروع میں ہیں تو میرے بھائیو آج کے درس میں بس اتنا ہی چوتھے پارے کا یہ خلاصہ تھا چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی باتیں تو بہت ساری ہیں بس یہ چند باتیں تھی موٹی موٹی چیزیں جو مجھے سمجھ میں آئی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پہنڈنے سمجھنے عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کے توفیق دامین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ البر کی ساری ایکٹیوٹیز آپ لوگوں ہی کے تاؤن سے چل دیا رہی ہے اس لوگ ڈاؤن میں ہم آپ کے پاس تو نہیں پہنچ سکتے لیکن آپ اپنی زکاة و صدقات ہم تک آن لائن پہنچا سکتے ہیں سپورٹ البر